بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو خائزاز ویلو اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ٹری لارچ پیزز کے بارے میں کراچی میں سب سے بہترین ڈیل جا آپ کو ملے گی وہ ڈین ایڈ پیزز کے ملے گی اس میں تین لارچ پیزز آپ کو ملیں گے بارہ سو روپے گیرہ سو روپے میں آپ کو تین بہترین لارچ پیزز ملیں گے اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری ڈیلز ہیں جو آپ ان کے پیج پہ فیض پیج پہ چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں پیزز کے بارے میں کہ میں نے کونسے فلیور جوہے وہ آرڈر کیے تو میں نے یہاں پر آرڈر کیے ڈین اینڈ سپیشل پیزز اور ڈین اینڈ سپیشل کی علاوہ کباب پیزز کے نام سے یہ پیزز ہے جس میں جوہے سی کباب لگے میں یہ والا میں نے آرڈر کیا اور اس کے علاوہ جوہے ایک چکن فیزز کے نام سے کہ نیو فلیور انگلیو نے ایٹ کیا تھا تو وہ میں نے آرڈر کیا تینوں پیزز بہت ہی فریش مجھے ایفٹا کی ٹائم دیا گیا دریبٹی کا ٹائم چھے بجے کا تھا لیکن مجھے سات بجے پیززہ ملے تو لیٹ ہو جاتا کیونکہ ان کے پاس آرڈر بہت سار ہے آرہے ہیں ان کے ڈیل جو وہ ٹاپ پہ جاری ہے تو بہت لوگ آرڈر بھی کر رہے ہیں اجاب آتا ہے ان کی ٹاپنگ کی طرف تو ان کی ٹاپنگ جو وہاں کو دکھاتی چلوں کہ مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ چلو ڈیل ہے ڈسکاؤٹی ریٹس ہوتے ہیں تو ان کی ٹاپنگ بھی ایسے ہی ہوگی بلہب اتنا اچھی فلنگ جہی ہوگی اور ہوتے تھا ہے چکن دگر ابھی کم ایٹ ہو لیکن ایسا نہیں تھا آپ کے سامنے میں پوری ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ ہر چیز جو بھرابر سے ایٹ تھی پیزا میں کھانے بڑا مزا آیا اچھا ہم لوگوں نے پھروڑ افتار کی بات کھایا تھے تو اس لیے چیز ہی جو ہے یہ تھنڈے ہوگا جہا زیادہ اتنے گرم نہیں تھے کننا کوئی چیز کی بھی لیئر سکھاتی تو اس لیے جب آپ کو ان کی فیلنگ چیک کا واری ہوں کہ دیکھیں اچھے خاصے فیلڈ ہیں اور اتنے پیسوں میں اتنے بہترین پیزا آپ کو ملنے تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ سب جو ہے لازمی آرڈ کریں یہ ڈیل پتہ نہیں کب تک واریڈ ہے تو اس ڈیل کا فائدہ اٹھائیں اور پیزا انجوائے کریں رمضا ہم نے کیونکہ افتار کھا کھا ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں پورے مہینے جیزے ہم لوگ ایک ہی چیز پرائی آٹم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ہٹکی ہو جائے گا اور سب پسند بھی کرتے ہیں پیزا اور ڈیفرن ڈیفرن فلیور سے اپنے پسند کہ آپ کو منوائیں اور کریں اور اس ڈیل کو انجوائے کریں کیونکہ پوری کراچی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کم ریٹس میں ڈیل ایٹ پیزا والے ہی ہیں جو آپ کو ڈیل دے رہے ہیں دعا میں آت رکھی گا اللہ حافظ